بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی درجے میں دیکھیں سب سے پہلے سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں بتائیے ایک منافق اور ایک کافر کوئی نہیں ہو سکتی مجھے بھی خوشی ہے اس کی لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو پیدائش کی سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے روز کو منائے جائے عید منائے جائے کھانا کھلائے جائے جلوس نکالے جائے جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات اثر کے بعد سے مغرب تک فلان اور عشاء کے بعد سے فلان فجر سے فلان یہ سب کیے جائے سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ میں حب رسول کی علامت ہے محبت رسول کی علامت ہے تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے ان لوگ کون تھے میں اور آپ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا کیا 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 نہیں کیا نا ہم نے ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا انسانوں اس تک اپنے اللہ کے حکام پہنچا پہنچا کر اس کے حکامات بہ آسانی ہم کتابوں کے شکلیں ملتے ہیں وہ حکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پر عمل کروں گا صحابہ محبت کرتے ہیں اس لئے جان دی مال دیا پیسہ دیا بھی بچوں کو چھوڑا سب کچھ خربان کر دیا ہے نا تو اگر یہ واقعہ محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں میں اب اس میں کچھ نہیں کسی بھی درجے میں لسٹ اور کم سے کم اور زیادہ کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ یہ صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا اس دن میلاد کا جلوس کیا اس دن رسم کیا اس دن کھانا پکایا اس دن فلاں کیا اس دن کوئی دعائیں کیا کچھ بھی کیا مجھے ایک واقعہ دیجئے ایک واقعہ کی محتاج ہے ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناتے ہم تو جو ہے دلیل کی محتاج ہوتے ہیں نا اللہ افسی کتاب کی محتاج ہے صحابہ کی آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے ورنہ ہم تو سٹاپ پول سٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا میں یہ سوال کر رہا ہوں میں کچھ دن پر انٹرنیٹ پر بیٹھا تھا تو ایک صحاب نے لکھا رہا ہے آپ خلاف بولتے ہیں حید ملاد النبی کی اللہ میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر صلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کیا لکھا ہے اس نے صلف منا لیتے تو منا سکتے تھے تب ہمارے لیے جائز تھا صلف نے منا ہے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے ہیں جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنیس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی عالی درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدا ہے زہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی ہونا چاہیے لیکن ہماری خوشی تعاوی ہے کسی کے اس وجہ سے ہم اس کو ایسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کے حد تک اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے اس اطاعت کر کے ہم بتاتے کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ابن اللہ میں تیمیہ واخر میں خوال صحیح ہے ان کا وہ لکھتے ہیں کہ اگر صلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن صلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے ہیں مطل suf منا لیتے تھی کوئی حرج نہیں تھے میں نے کہاان پھر آگے بھی لکھتے ہیں یہی。」 تو خصوصیت تھی کی تھی проч. جب لکھ رہا ہے خلم تو یہ کہھ رہا ہے! کہ صلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا helpless لیکن یہی دلیل ہے کہ ان کو حرج نہیں تھا تو انھوں نے نہیں کیا تو تُم کیوں کے آپدھتے تو ایک حرج نہیں تھا ؟ یہ ایک عالم کی آپ اس کی بات کو دلیل پر نکے کر بھی جو اس پر خوشی تھی کی ایسے حرج نہیں کیا حرج نہیں تھا لیکن یہی دلیل ہے کہ ہم نہیں منایا تو ہم بھی نہ منایں ٹھیک ہے تو بہر اعال محبت رسول کی کوئی علامت عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائے سے آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو سب سے پہلے خلفہ راشدین مناتے اس لیے کہ دو سسر ہیں تو دو داماد ہیں عبقر صدیق سسر ہیں ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکیں عمر بن خطاب یہ بھی سسر ہیں اور دس سال خلافت کی اور زبردست خلافت یہ ایسی کوئی خلافت نہیں اس میں کوئی حملہ ہوا آپ پر بارڈرس پہ تھی سب جنگیں مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب عطاب پر تھی اپنے عروج پر تھی تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ عبقر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا کچھ بھی نہیں ایک دم سکون بھرے لارے اچھا عثمان ابن افان رجل کمو بیش دس سے بارہ سال اپنے خلافت کی آپ تو دو دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا انہوں نے کیوں نہیں منایا عشق رسول محبت رسول نہیں تھا ان کو اچھا اس کے بعد علی بی نبی طالب رجل نہ آئے بھائی بھی ہے رشتے میں آپ کے داماد بھی ہے اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر انہوں نے کیوں نہیں منایا ارے بھائی ان کو نہیں سمجھ مائی تھی ارے چلیئے اس کے بعد کے دور میں صحابہ ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی کا انتخال ہوا ایک سو سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد کسی نے منایا کیا اس کے بعد اماموں کو دور آیا اور امام احمد بن حنبل کامو بیٹ دو سو چالیس ہجری میں انتخال کر گیا تو دو سو چالیس سال گزر گیا کسی نے منایا اس کے بعد کے عدوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے ہونے تک چار سو ستر ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا اس کو منایا گیا تو سوال یہ ہے اب کہاں جاؤں میں نہ خیر الخرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں نہ صحابہ کے نہ طابعن کے نہ اماموں کے نہ صلف صالح ان کے پھر کہاں سے اس کی دلیل کسی امامیوں تک باب باننا تھا اپنے فقہ کے اندر عید ملاد النبی کے فضائل اور مسائل ہونا چاہیے نا مسلق میں ہونا چاہیے ہر چیز کے دلیل ہوتی ہے فقہ بھی کوئی چیز ہے نا زہرچی بات دین کی ایک سمجھ ہے وہ بھی کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا تو یاد رکھی یہ سب خرافات ہے اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی آپ نے کبھی نہیں کیا نہیں 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 آپ غلط ہے آپ غلط ہے اللہ کے حسوس اللہ نے یہ دن منایا اچھا کیسے منایا حدیث میں آپ سے فرمایا کہ میں پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھتا ہوں اور پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعیرات کو نام عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے اور میں اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا دیکھئے دلیل ہے تو اللہ کے رسول نے سالگیرہ برثڑے میلاد نہیں منائی ہفتہ منائی ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر اور کیسے روزہ رکھ کر تو آپ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے پیر کا دن اور اس دن نام عمل بھی جاتے دو بات ایک ساتھ ہو گئی تھی آپ کی پیدائش اور نام عمل جا رہے تھے اللہ کے پاس دونوں مکس ہو گئے تو کہا میں شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اس دن پیدا کیا اور نام عمل بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہفتہ منائی ہے نا آپ سالہ کیوں منا رہے شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا اور وہ بھی روزہ رکھ کر کھا پی کے ناج گا کر جھنڈے لگا کر کھا منایا آپ نے کھا پی کرنے نا موکے رہے روزہ رکھا کہ اللہ کے شکر مجھے پیدا کیا تھا اس دن اور نبی بنایا اور اس دن عام عمل جاتے ہیں تو امت کو بتانے کے لیے کہ تم بھی روزہ رکھو یہ تو دلیل ہی روزہ رکھو آپ اس دن نفل نہ کہ آپ پیدائش کا دن نکالو نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں خوران میں بھی اس کا حوالہ ہے ماشاءاللہ خوران آگیا تو جی اب جگ جانا مرتا جی بتائیے خوران میں ہے تو انہیں چاہیے اللہ رب عزت خوران کے نزول کی طالت فرماتا ہے تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے خوشی منائے کسی خوشی منائے خوران کے نازل ہونے کی اس لیے کہ نعرے ضروری ہیں بات سمجھ میں آگئی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خوران کو نازل کیا تو لہٰذا سورہ یونیس کی ایک آیت ہے انہیں چاہیے کہ خوشی منائے تو جب خوران کے نازل ہونے پر خوشی تو جس پر اترا اس کی خوشی پھر تو بس جم اٹتی ہے پوری مجلس ہے اس لیے کہ آپ کو سمجھ دینا ہی نہیں ہم نے جب تک آپ ہماری جیوے بھر رہے ہیں ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو سمجھ دینا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو جاننے والوں نے آپ کو سمجھ دینا ہی نہیں کیا ہے بس آپ لگے رہی بس نعرے واروں کے اندر کچھ مجھ سمجھ تو لگ گئے اس میں اچھا بات تو صحیح ہے تو اس آئیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ عید خوران مناؤ کہ انہیں چاہیے خوشی منائے خوران اترا تو رمضان کے اندر خدر کے اندر منائی آپ خدر کی رات خوران اترا تو پانچ راتیں مناؤ اور ماشاءاللہ منائی رہے ہم تو خوشی منائی رہے نا ہوں راتوں کو جاگر اللہ کی عبادت کرے اللہ نے ایک تحفہ دیا تو وہ خوشی اس معنی میں دوسرا صحابہ نہیں سا تو کیسا سمجھا میرے بھائی صحابہ نے کہ اللہ کا حسن نے کبھی منائی کہ عید کی قرآن ناظر ہونے کی خوشی یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اترنے کی خوشی منائی جائے اور جس پہ قرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ یا کسی تابع انہیں اس لئے کہ صحابہ کی زندگی کٹر ہوتی ہے ہم لوگ جو قرآن سے کچھ بھی کچھ بھی استدلال کرتے صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑتے انہوں نے کیا سمجھا انہوں نے کیا سمجھا ہے نا اور ان کا سمجھ ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو ان کی زندگی تو کٹ کری کسی صحابہ کو نہیں سمجھائی کہ اس سے مراد خورآن کی دور رسول اللہ کی پیدائش نہیں نہیں صحیح بخاری کا واقعہ ہے اب جان دو خورآن کو آپ کو نہیں سمجھنے اور آپ کو نہیں سمجھنے اس لئے کہ جو بات سامنے آلے کو تو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا ہوئے تو آپ کو نہیں سمجھیں گے یہ بڑی بات ہے چلی آگے صحیح بخاری سے بھی صحیح بخاری سے بھی صحیح بخاری سے بھی تھے عیدہ ملاد النبی منع اچھا ماشاءاللہ صحیح بخاری سے بھی تو اللہ کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت اچھا ٹھیک ہے بتائیں صحیح بخاری کی روایت ایک صحیح بخاری دینے لگے کہ عیدہ ملاد النبی منعنا افضل ہے اس کا ثواب ہے اس دن مغفرت ہوتی ہے وہ کیسے بہت بہت ڈاکٹر صاحب وہ بھی ٹیو پہ آتے ہیں بچار اللہ رحم کرے ان پر وہ شروع دلیل دے رہے ہیں کیا دلیل ان کی کہ عباس رضی اللہ وہ ان کے خواب میں ابو لہب آیا تو عباس رضی اللہ ان پوچھا ابو لہب کیسے حالات جہنم میں مطلب اپنے بھائی سے خیر خیرے لے رہے جہنم کی تو ابو عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا خواب کی بات ہے یاد رکھیا یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا اور پوچھا ابو لہب کیسے حالات تو کہا رفاقہ نہیں ملا یہاں بھی دنیا میں میں خلاف تھا لیکن یہاں سکون نہیں ملا جہنم میں گیا لیکن ایک دن تھوڑا سا مجھے رفاقہ ملنے آتا ہے تو ڈھیل ملتی ہے کس دن تو کہا پیر کے دن تو کہا کیوں تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی سوبیا کو آزاد کیا اس کی غلام لونڈی تھی اس نے بھتیجہ مجھے پیدا ہو اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا سبحان اللہ جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا نعرے شروع کر دو پورے ہاں سے ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں سوال یہ سب سے پہلا یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے خواب اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا سورہ یوسف کے اندر ہم وہ نہیں کر رہے لیکن سوال یہ خواب تھا خواب میں آپ نے یہ دیکھا اللہ کے حسول صلی اللہ مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے ایسی ہو رہا چھوٹ دی جاری ہے بخائی نہیں صرف روایت کیا اس کو خواب کو اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں کوئی مسائل نکل رہے ہیں کوئی اللہ کے حسول اٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہم لونڈی آزاد کریں اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے پھر لونڈی آزاد کرے پیسہ دے لیکن عمر کی سنت ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے عمر کی بھی نہیں ہے عثمان کی نہیں ہے علی کی نہیں ہے اس لئے کہ رجدہ رہے اس لئے ان کا نام خاص لے رہا ہوں نہ حسن اور حسین کی ہے نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ ان تمام کی تو نہیں ہیں نہ ہی حسن اللہ کی مہر ہے اب جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے ان کی سنت تو تہاں موجود ہیں یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں ابو لہب کی سنت خوب جشت منا لے جہنم میں جائیں گے ایک دن بعد جائیں گے بس اگر یہ حدیث کو صحیح میں لے لے تو اس سے بتا ہی چل رہا اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا پیر کے دن ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملنگا پھر ہم یہ چاہ رہے گا ایک دن کا رفاقہ ہم تو ہمیشہ کی رفاقت رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ تو جس کے لیے آپ کو رسول اللہ سنو اور ہم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑیں گا ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کہ اس دن خسدخواہ اور خیرات کیا جائے بھائی کہاں سے کہاں بات ملا رہے ہونا یہ کیا دلیل ہے یہ منگھڑت باتیں ہیں کیا صحابہ نے کبھی سمجھا اس حدیث کو ایسا تو صحابہ کے زندگی کٹر ہے براہ بر لاکر انسان وہ ٹریک پر کھڑے کر دی تو کوئی یہ محبت رسول کے علامت نہیں کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں کسی مسرک سے اس کا وجود نہیں کسی نینی کے کہاں سے شروع ہوا تو یاد رکھئے گید ملاد النبی